ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب خوبصہ ویل اینڈ فائن ہوں گے تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں بھارت کی سوپر سید بائیک رائل انفیلڈ کے بارے میں آپ سب رائل انفیلڈ بائیک کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے اور اس بائیک کو چلانے کی اچھا ہر نوجوان کے دل میں ہوتی ہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں نوجوانوں کے دلوں پہ راج کرنے والی بائیک رائل انفیلڈ کے بارے میں دوستو رائل انفیلڈ کمپنی کو البرٹ ایڈی اور آر ڈیولو سمیتھ نے ایٹین ہنڈرن نائنٹی ٹو میں شروع کیا تھا اس کمپنی کا نام ایڈی منفیکچرنگ لیمٹڈ تھا یہ کمپنی شروع میں رائل سمال آمز فیکٹری کے لیے بندوق کے چھوٹے پارٹس بنایا کرتی تھی کچھ سمیں بعد ایٹین ہنڈرن نائنٹی سکس میں ان دونوں نے مل کر ایک نئی کمپنی بنائی جس کا نام تھا دا نیو انفیلڈ سائیکل کمپنی یہ نئی کمپنی سائیکل اور اس کے باڈی پارٹس بناتی تھی ایٹین ہنڈرن نائنٹی نائن میں کمپنی نے چار ٹائروں والی سائیکل بنائی نائنٹین ہنڈرن ون میں اس کمپنی دوارہ سائیکل میں انجن جوڑ کر پہلا موٹر سائیکل بنایا گیا جس میں منروہ نام کمپنی کا انجن یوز کیا گیا تھا نائنٹین ہنڈرن تھری میں انفیلڈ کمپنی نے کار پروڈکشن کا کام شروع کیا پر یہ کمپنی اس میں کامیاب نہیں ہو سکی کچھ سالوں بعد جب ان کو فور ویلر سے لاؤس ہوتا رہا تو انہوں نے نائنٹین ہنڈر سائن میں یہ کمپنی آل ڈیز اینڈ انیون لیمٹیڈ کو بیچ دی پر انہوں نے موٹر سائیکل کی فیلڈ میں بہت محنت کی جس کے نتیجے رائل انفیلڈ کمپنی کو نائنٹین فورٹین میں بہت بڑی سا فلتہ ملی جب پہلی وارڈ وار کے دوران بریٹش وار ڈپارٹمنٹ نے رائل انفیلڈ کو بائک کا بہت بڑا آرڈر دیا اس کے ساتھ ہی امپیریل رشین گورنمنٹ نے بھی ان کو بائک تیار کرنے کا بہت بڑا آرڈر دیا اس کے بعد رائل انفیلڈ نے بہت ہی زیادہ ترقی کی ان کے بائک ملٹری اور سیویلینز کو بہت ہی زیادہ پسند آ رہے تھے رائل انفیلڈ کا لوگو تھا توپ کی طرح دکھنے والی گولی کی طرح چلنے والی اس کے بعد دوسرے وارڈ وار کے لئے بریٹش آثورٹیز نے رائل انفیلڈ کے ساتھ بائک بنانے کا بہت بڑا کانٹریکٹ سائن کیا اور دوسرے وارڈ وار میں بھی انفیلڈ کا پریوگ بہت بڑے پیمانے پہ ہوا آرمی والے جوانوں کو اس بائک کے جریعے کچھے اور اوپڑ کھاور راستوں پر بائک چلانا بہت ہی آسان ہو گیا یہ بہت دامدار اور جاندار سواری تھی دوستو آپ سب نے شولے فلم کے دوران انفیلڈ کے ساتھ سائیڈ کار تو دیکھی ہی ہوگی آرمی کے جوان اس سائیڈ کار میں اپنے بھاری ہتھیار بڑے آرام سے لے کر چلے جاتے تھے اس کے بعد یہ کمپنی 1949 میں بھارت میں آئی بھارت میں رائل انفیلڈ نے ساڑھے تین سو سیسی انجن کے آٹھ سو بائک پولس اور ملٹری کے لئے بنائے لیکن دوستو اس کمپنی کو کچھ خاص سفلتہ نہیں مل سکی اس لئے رائل انفیلڈ نے مدراز موٹرز کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی اور اس کے ساتھ ہی شروعات ہوئی ایک نئے رائل انفیلڈ انڈیا کی مدراز موٹرز نے پہلی بار ساڑھے تین سو سیسی موٹر سائیکل بیچی جس کے پارٹس وہ انگلینڈ سے مگواتے تھے کچھ ہمیں بعد انفیلڈ نے سبھی پارٹس انڈیا میں ہی بنانے لگے ادھر انگلینڈ میں انفیلڈ کو بہت بڑا گاٹا ہو گیا جس کے چلتے نائنٹین سیونٹی ون میں اس کمپنی کو انگلینڈ میں بند کرنا پڑا بھارت میں انہوں نے انفیلڈ کی پروڈکشن کو جاری رکھا لیکن مارکٹ میں کمپیڈیشن کے چلتے بھارت میں بھی انفیلڈ کو نقصان ہو رہا تھا اس نقصان کے چلتے انفیلڈ انڈیا نے آئیشر موٹرز لیمٹڈ کے ساتھ پیچ اپ کر لیا سال دو ہیار میں آئیشر موٹرز کے مالک وکرم لال کے بیٹے صدارت نے انفیلڈ کے ڈیزائن میں بہت سارے چینجز کیے اور اس کی بہت مارکٹنگ کی جس کے چلتے انفیلڈ کی سیل بہت بڑھ گئی آج کے ٹائم میں یہ بائیک صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ ساؤتھ افریقہ امریکہ آسٹریلیا اور اس کے علاوہ پچاس سے زیادہ دیسوں میں بیچی جاتی ہے آج کے ٹائم میں رائلن فیلڈ کے بہت سارے موڈل لانچ ہوئے ہیں اور یہ سب کی آل ٹائم فیبرٹ بائیک ہے ہر نوجوان اس بائیک کو چلانے کا سپنا اپنے دل میں رکھتا ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے جرور دیں ایسی اور شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں دھنیوا دوستو جائے ہند بندے ماترم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ